برٹین کا مشہور اخبار دا ٹیلی گراف اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ انیسمی صدی اسوی کے انت میں میوات کے رہنگاؤں کے ایک گریب پریوار میں ایک شیر کی آمد ہوئی جسے دنیا نے چودری یاسین کھا کے نام سے جانا دا ٹیلی گراف آگے اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے راجستان میں بریٹش حکومت کے خلاف کسان آندولن کا اگر کوئی ہیرو تھا تو وہ چودری یاسین کھا تھا یہ کہانی ہے ایک ایسے راجنیتہ کی جسے میوات میں آج بھی بابا ایک قوم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کہانی ہے چودری یاسین کھا کی جو میو قوم کو بٹوارے کے بعد بھارت میں واپس بسانے میں کامیاب رہا کیا آپ جانتے ہیں کہ میوات میں پیدا ہونے والے چودری یاسین کھا وہ دکچھن ہریانہ کا سب سے طاقتور راجنیتہ مانا جاتا ہے چار نومبر اٹھارے سو چھانوے کو چودری یاسین کھا میوات کے رہنا گاؤں میں پیدا ہوئے اور راجنیتی میں آ کر میوات کی تبلیغ میں لگ گئے انہوں نے میواتیوں پر ظلم کر رہی بریٹش حکومت کے خلاف ایک ویاپا کا بھیان جلایا اور ہجاروں میووں کو ساتھ لے کر راشتھ وادی آندولن میں کود پڑا چودری یاسین کھا کو الور کسان آندولن کا جنک مانا جاتا ہے چودری یاسین کھا میوات کے پہلے راجنیتہ تھے جنہیں انگریجوں نے بگاوت کے ظلم میں جیل میں بند کیا میوات میں جس شکشہ تنتر کو چودری رحیم کھا نے عملی جامع پہنایا اس کی بنیاد چودری یاسین کھا نہیں رکھی تھی ان کے پریاسوں سے ہی سال 1923 میں میوات کے نہوں میں برائین میوہائی اسکول کی بنیاد رکھی گئی جو آج بھی یاسین میوڈگری کولیج کے نام سے میوات کے چھاتروں کو اپنی سیوائیں دے رہا ہے چودری یاسین کھا نے اپنے دور میں میوات میں ہر دو میل پر ایک پرائیمری اور ہر دو گاؤں کے بیچ ایک میڈل اسکول استحاقیت کرایا تاکہ میوات کے شکشہ تنتروں کو بریٹس حکومت کے چنگل سے آزاد کرایا جا سکے آٹھویں ککچھا کو پورے پنجاب میں ٹوپ کرنے والے چودری یاسین کھا نے دلی کے سینٹ اسٹیفن کولیج سے بیئے کی اور علیگر سے ایل ایل بی کر لوگ گریجوئیٹ بنے اس طرح چودری یاسین کھا کو میوات کا پہلا لوگ گریجوئیٹ بننے کا گورو حاصل ہوا چودری یاسین کھا نے اپنے علم سمجھ اور قابلیت کے دم پر الگ الگ فیلڈز میں اپنا اہم کردار نبایا وہ لاہور ہائی کورٹ کے ورشت وکیل اور سال انیس سو چھپیس میں سنی اکت پنجاب میں ودایق بنے چودری یاسین کھا بھارت کے ان دو مہان راجنیتاؤں میں شمار ہے جو نرورود ودایق چنے گئے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے سال انیس سو باون میں انہیں میوات کی جنتہ نے فیروج پر جھرکہ سے نرورود اپنا ودایق چنا ان کے اس ریکارڈ کو آز تک کوئی بھی راجنیتہ نہیں توڑ زکا چودری یاسین کھا نے ہی بھارت کے پہلے شکچہ منتری مولانا بلکلام آجاد کو الیکشن جتانے میں اپنا اہم یوگدان دیا سال انیس سو باون کے لوگ سبح چناؤں میں گڑگاوہ سیٹ پر مولانا ابوالکلام آجاد کے لئے میواتیوں نے ایک طرف ہا ووٹنگ کی تاکہ کوئی عالم سنسد میں میواتیوں کی آواز بلند کر سکے چودری یاسین کھا نے میو قوم کے لئے جو کیا وہ کوئی نہیں کر سکا انہیں آج بھی میوات ہی نہیں بلکہ دکچن ہریانہ کا سب سے طاقت اور راجنیتہ مانا جاتا ہے چودری یاسین کھا کے پربحاؤ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں لگتار پی تیس سال تک کوئی بھی راجنیتہ سنیوکت پنجاب اور ہریانہ میں شکست نہیں دے سکا چودری یاسین کھا کے پربحاؤ کی بدولت ان کا بیٹا چودری طیب حسین کئی دشکوں تک میوات پر راج کرتا رہا وہ دو بار سانسد کے ساتھ ساتھ کئی بار ودائق بنا چودری طیب حسین بھارتی اتحاس کا اکلوتا راجنیتہ تھا جسے تین راجیوں سے منتری بننے کا گوراو حاصل ہوا ان کے اس ریکورڈ کو آز تک کوئی بھی نہیں توڑ سکا چودری یاسین کھا کا پوتا چودری جاکر اسے میوات کے تاوڑو اور نوہوں سے کئی بار ودائق بنا اور ان کی پوتی جاہیدہ خان راجستان کی کامہ سیٹ سے دو بار اسیمبلی سیٹ کو جیتنے میں کامیاب رہی اس طرح اس خاندان کے نام میوات میں سب سے لمبی حکومت قائم کرنے کا ریکورڈ درج ہے چودری یاسین کھا جب تک دنیا میں حیات رہے میوکوم کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اول انڈیا میو پنچائت سمیتی کی استحاب نہ کی سال انیس سو سیتالیس میں بھارت کے ویبھاجن کے بعد جب میواتیوں نے پاکستان کے لیے پلائن کیا تو اس پلائن کو روکنے کے لیے چودری یاسین کھا نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور میووں سے دلی کیمپوں میں جا کر ملے میواتیوں کے پلائن کو روکنے کے لیے چودری یاسین کھا کئی میو لیڈرز کے ساتھ مہاتمہ گاندی جی سے بڑھلا ہاؤس جا کر ملے جس کے نتیجے میں میووں کو بھارت میں روکنے کے لیے مہاتمہ گاندی جی خود میوات آئے انیس دسمبر انیس سو سیتالیس کو مہاتمہ گاندی جی نے گھاسیڑا گاؤں کے گجربادہ میں میووں کے ساتھ مہا پنچائت کی اور کہا کہ میو قوم ہندوستان کی ریڈ کی ہڈی ہے اس پنچائت کی لیڈرشپ چودری یاسین کھا کر رہے تھے اس طرح چودری یاسین کھا میو قوم کی اخڑی ہوئی جڑوں کو ہندوستان میں دوبارہ سے جمانے میں کامیاب رہا گووندگڑ کسان نرسنہار کے دوسی مہاراجہ الور کو کانے پانی کی سجا چودری یاسین کھا نہیں کرائی تھی اس نرسنہار میں کئی ہجار میو قتل کیے گئے سال انیس سو اکتر میں میو قوم کا یہ مہان راج نیتہ اس پانی دنیا کو الویدہ کہہ کر چلا گیا آنکڑوں کے مطابق چودری یاسین کھا کی نماز جنازہ میں تقریباً ایک لاکھ لوگوں نے شرکت کی اس طرح یہ میوات اتحاس کا سب سے بڑا جنازہ مانا جاتا ہے میوات کے نوہو شہر میں استثت یاسین میو ڈگری کولیج کے آنگن میں بنی چودری یاسین کھا کی قبر آج بھی میواتیوں کو اس کی لیڈرشپ کی گورو گاتھا سنا رہی ہے سچ تو یہ ہے کہ میوات کے لوگ آج بھی چودری یاسین کھا کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل The Rise of Islam کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں موسیقی